آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنگی ہے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں این آئی او ایس کلاس ٹین سماجی سائنس یعنی سوشل سائنس کا سبق نمبر چولہ اگر آپ کو نوٹس چاہی ہیں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں پہلے سوال ہے وسائل سے کیا مراد ہے یہ وہ ہی ہیں جسے استعمال اور دوبارہ استعمال گیا ہے یعنی وسائل ہمارے پاس کن چیزوں ہو گئے تھے جسے ہم اپنے کمرے کے اٹھگیز نظر ڈالتے ہیں لکڑی کا سامان کتابیں نوٹ بک کلم اور دیگر جیسے مختلف چیزیں ملتی ہیں سب وسائل جو بھی چیز ہمارا کام آسان کرتے ہیں ہم انہیں وسائل سمجھتے ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ان کا استعمال اور دوبارہ استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزیں جیسا آپ کا موبائل ہے یہ بھی ایک وسائل ہے آپ اسے استعمال کرتے ہیں اور دوبارہ نہیں کئی بار استعمال دن میں کئی بار آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اسی ویسے یہ بھی ایک وسائل ہے کتابیں ہیں کافی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں بیڈ ہے پستر ہے یہ ساری چیزیں ہم کئی بار استعمال کرتے ہیں اب اگلا سوال ہے جنسی تناسب سے کیا مراد ہے کسی میں ملک میں آبادی کے جنس کی صافت انسانی وسائل کی صورت میں ایک اہم قوالیٹی انڈریکس ہوتی ہے در حقیقت یہ بنیادی طور پر جنسی تناسب کی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے جنسی تناسب فی ہزار مرد اور عورتوں کے درمیان مساوات کی موجودہ حصیت کی پیمائش کے لیے ایک اہم سمائے مطلب یہ دیکھا جاتا ہے ہزار میں کتنے مردیں کتنی عورتیں ہیں یعنی کتنی لڑکیاں ہیں کتنے لڑکیاں ہیں ان کی مساوات کو جنسی تناسب آپ کہہ سکتے ہیں جنس کا تناسب فاتین کے لیے ہمیشہ ناگوار رہا ہے یعنی آپ دیکھیں اکثر فاتین کی تعداد مردوں کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے اور تشویشناک بات ہے کہ کمی مسلسل جاری ہے اور یہ کمی مسلسل جاری ہے یعنی مردوں کی تعداد کم ہے اور عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اسے ہی کو ہم کہتے ہیں جنسی تناسب اگلا سوال ہے کہ شرعہ پیدائش کا شرعہ پیدائش جسے ہم کہتے ہیں برت ریٹ انگلیش میں کہتے ہیں برت ریٹ جنم تر یعنی کسی مقصوص علاقے میں ایک سال میں فی ہزار آبادی میں بچوں کی تعداد کو خالص شرعہ پیدائش کا جا مطلب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہزار میں کتنے بچوں نے جنم دیا اسے شرعہ پیدائش کا جا ٹھیک ہے ایک سال کے اندر ایک ہزار لوگوں میں جتنے بچوں نے جنم دیا وہ اس کی شرعہ پیدائش ہے اب اگلا سوال ہے شرعہ امباد سے کیا سمجھتے ہیں امباد موت کی جمع ہے کسی مقصوص علاقے کے دیت کسی سال کے فی ہزار آبادی میں امباد کی تعداد کو خالص شرعہ امباد کہا جاتا ہے عام طور پر اسے شرعہ امباد بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ کتنی امباد ہوئی ہے ایک سال کے اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے مردم شماری مردم شماری کسے کہتے ہیں مردم شماری تو آپ جانتی ہیں دوہزار گیارہ موید اس کے بعد سے ہوئی ہے آبادی کے ایک مقررہ وقت پر کسی ملک میں رہنے والے لوگوں کی کل تعداد ٹھیک ہے کل تعداد جو ہے ہماری آبادی کے مختلف سماجی اقتصادی اور آبادی آدھی پہلو سے متعلق ڈیٹا حکومت ان ہر دہائیں دہائیں کا مطلب ہے ہر دس سال اور یہ ہر دس سال میں ہوتا جمع کا آغاز میں جمع کرتی ہے اسے مردم شماری یہ مردم شماری کا مراد یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ ہر دس سال کے اندر اپنے ملک کی آبادی کو کاؤنٹ کرتی ہے گنتی ہے تو بھئی اس کے ملک میں کتنے آبادی کتنی ہے پچھلے دس سال میں کتنی تھی اس سے پچھلے دس سال میں کتنی تھی آبادی کی سپیڈ کیا ہے پہلیں کے مقابلے تیزی سے بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی کم ہو رہی ہے گھٹ رہی ہے تو جو گھٹ رہی ہے یہ ساری باتیں جو ہے حکومت مردم شماری کے اندر مطلب ایک طریقے سے دیان میں رکھتی ہے تو اسی کو مردم شماری کہتے ہیں امید ہے یہ والا سوال بھی سمجھ میں آگیا ہو اگلا سوال ہے ہندوستان میں آبادی میں اضافے کی وجوات بڑھ رہی ہے ہندوستان کی جو آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بلند شرع پیدائش بلند کا مطلب زیادہ پیدائش جو ہے وجوات جو ہے اور یہ پہلی وجوات ہے کہ پیدائش بہت زیادہ ہو رہی ہے شرع امباد میں کبھی اور آج کل جو ہے ایسی ایسی دوائی آگئی ہیں ایسی ایسی چیزیں آگئی ہیں کہ انسان جو ہے مرتے مرتے بچ جاتا ہے ایسی ایسی ڈاکٹر اور ٹیکنالوجی آگئی ہیں کہ آج کے دور میں انسان جو ہے بچ جاتا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہے شرع امباد میں شرع پیدائش میں جاتا ہے ہی سرا غیر قانونی ہجرت اور ہجرت بھی کوئی قائم پہ بھی ہجرت کر جاتا ہے کوئی قائم پہ بھی چلا جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے ایک بڑا بڑی وجہ ہے اس کے اندر آبادی کئی آبادی ایک دم تھی شادی اور اولاد کی روح جانے خواہد شادی زیادہ کر لیتے ہیں ایک سے زیادہ شادی جاتی ہیں یہ ساری بجوہات بھی ہوتی ہیں جو ہماری شرع پیدائش کو بڑھاتی آبادی کو بڑھاتی ناکواندگی اور جہالت ناکواندگی مطلب پڑے لکھے نہیں ہوتے تو وہ جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے اشارہ پیدائی جاتا ہوتی اور جہالت ہوتی ہے تو ہم پرستی لڑکیوں کے حق میں لڑکو لڑکیاں پیدا کرنا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ لڑکے پیدا ہوں لیکن ہر بار لڑکی ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے لڑکے کی پیدایش کی ویسے اس کو بچوں کو جنم دیتے رہتے ہیں آبادی میں کیا ہو جاتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جو ہے ساتھ ہوا ہندوستان میں آبادی میں اضافے کو روکنے کے لئے اقدامات تجویز کریں ہندوستان میں جو ہے آبادی جو بڑا رہی ہے تجویزیں کیا اقدامات کر کے ہم آبادی کو جو ہے ایک نورمل وے میں لازم تعلیم کا پھیلا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ ہے آپ جو ہے ملک میں تعلیم کو پھیلا دیں یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کی بھوک ہے تعلیم براہ راست چرہ پیدائش کو متاثر کرتی ہے اس سے لوگوں کے رویے میں تفضیلیاں لوگ کے رویے بدلتے ہیں اگر خاندان میں خاتین کی تعلیم کی سطح زیادہ ہے تو خاندان میں بچوں کی زیادہ تعلیم میں خاندان میں عورتوں کی تعلیمی سطح اگر زیادہ ہوگی تو بچوں کی زیادہ کام ہوگی کیونکہ عورت جب پڑی دیگی ہوگی تو وہ پیدائش پر قابو پانے کے طریقوں پر زور اور ایسے طریقے بنائے جائے جس سے پیدائش پر قابو پانے کے لئے مختلف کرے گی ہندوستان میں جیسے لڑکوں کی شادی کمر 18 سے بڑا کر 21 سال گئے اور شاید اب تو 21 سال کر دی بھی گئی پیلیسٹی لوگوں کو پیلیسٹی کا مطلب لوگوں کو سمجھا جائے کہ زیادہ بچوں کے ایسے میار زندگی گر جاتا ہے میار زندگی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پیلیسٹ زیادہ کریں گے بچوں کو زیادہ جنم دیں گے تو ان کے پاس بھی اخراجات کم ہوں گے اور وہ ان کو کیسے اٹھائیں اور کسی کی طبیعت خراب جائے کبھی کسی کے ساتھ کچھ ہوگا اور وہ اس کو برداشت مطلب ان کے اخراجات برداشت نہیں کر بائیں گے تو جس سے جو تعلیم ان کے زندگی کا میار بچوں کے کیا ہوا کم ہو جائے اگلا سوال ہے کہ خواتین کو با اختیار یعنی خواتین جو ان کو با اختیار بنانے سے کیا مراد خواتین کو با اختیار بنانے کا مطلب ہے خواتین کو ہماجہت طرف ہندوستانی آئین خواتین کو مردوں کے برابر حقوق فرام کرتا لیکن اس کے باوجود معاشرے میں خاتون کی حالت جو ہے وہ قابل ستائش نہیں کہی جا سکتی مطلب ایسی نہیں کہی جا سکتی جو ان کی تعریف کیلئے خواتین کو با اختیار بنانا اس وقت تقویت ملی ہندوستان میں جو خواتین ہیں اداروں اور شہری بدلیاتی اداروں میں قاتین کو تیسے فیصے نشستے یعنی 33% سیٹس ریزرف کی گئے تیتر و چھتر بھی آئینی تربیم منظور کی گئے اس طرح عورتوں کی جو زندگی تھی وائف تیار بنانے میں مدد ملی تو یہ تھا سبق نمبر چودہ سوشل سائنس کا این آئیو سٹیند کا امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی لائک شیئر کریں سبسکرائب کریں اور جڑے رہے ہیں شکریہ